اسلام آباد اور آول پنڈی کی عوام کے لیے بنائی جانے والی سبزی منڈی انتظامیاں کی غفلت کی وجہ سے مشکلات کا شکار بان چکی ہے دکانداروں کیا منڈی میں آنے والوں کو بشدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکانداروں کی سبزی منڈی کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنانے کا مطالبہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں دوست محمد حان کا پروگرام ریڈ کارڈ موسیقی 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 آئیے چلتے ہیں سبزی منڈی میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا انتظام اپنی منڈی کے ریٹ کر رہے ہیں لیکن مطلب یہ کہ اسے جو منڈیاں لی جا رہی ہیں مین مقاصد ہوئی ہیں چاچہ مجھے بتائیں آئیت بینڈی کا کیا ریٹ ہے؟ آئیت بینڈی میں نلاو ستر بیٹ لوگ سے بیج رہے ہیں اسی بیج رہے ہیں آپ کے پاس پرائز لسٹ ہے جو نرکنامو گروہ ستوانی یار پر دیا رہے ہیں سامجھ نہیں ہے نلاو ستر بیٹ لوگ دیا ستوانی یار پر رہے ہیں مطلب آپ اس پرائز لسٹ کے علاوہ اپنی منڈی سے بیچ رہے ہیں مردی لیگ آسرکو میں دوری میں بیچ رہے ہیں تو یہ اتنا کم ریٹ کیوں نگاہ رہی ہے؟ یہ جو آپ کے نرکنامہ جو نگاہتے ہیں یہ جو کمیٹی ہے نہیں وہ آب دے آپ سامجھ میں نے جو ریٹ لیا ہے آب دی تو پاچہ آپ نے کیا ریڈہ کال ہے یہ بینڈی آرہ ہے یہ دنڈی میں ہی دے کیا ریڈ لکھ چاہتے ہیں راہی ہے یہ مطلب ہے ان کے کارکتری سے آپ نے بے نہیں دیں تو آپ ہماری آرہے ہیں پھریکی آرہے ہیں متر پھریکی آرہ ہے میں یہاں سے اس پرائز بینڈی کا ریٹ چیکتوں تو آج بی نہیں کر کیا ریٹ ہے اس ستوالی ہے موٹی نائٹ ریٹ ہے لیکن آپ سے 30 ویس ستر کو پٹ کے جی رہے ہیں یہ سیر پر بیچ رہے ہیں یہ بیچ کریں بلکہ پھر گلو یہ کس طرح کام کریں آپ کو نفسان ہو رہا ہے لیکن آپ کو نہیں کر رہیں آپ نے دو ٹائم روکی کھو دیں صرف میرے کہہنے کیوں کہ یہ مقصد ہے یہ ہے آپ کس کا ٹھیک کریں؟ آپ نے ستر بلکی بڑھیں لی اور وہ آپ دو ریٹ کتنا دے رہے ہیں خوٹی نال پچھا اسکتے ہیں میں نے صبح یہ دیکھا نا یہ محمد مارکڈالر پر جو لگا یہ دیکھ تو ستر بلی اس ترون یار پر دیا ریٹ اور ان کے پاس پہلے تو آپ کس نہ کہہ سکتے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں اچھا کار رہے ملے گیرے میں چلتے ہیں۔ یہ ریڈی دو ہے اس لئے جو چھے گاڑی ہے۔ آپ یہ ریڈی اٹھا گلے جاتا ہے؟ مرد میں ہے۔ کتنا جب مانے کرتے ہیں؟ یہ مانے جائے پر فٹو اللہ اپنا سکتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی میں جو فکول لڑنا ہوئی۔ یہ کون جاتا ہے یہ لوگوں نے؟ ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے اس کے سامن ہوگا۔ کہ چاچے گا ریڈی کیوں لے گے؟ چاچے ماشاء اللہ میند کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی خاطر بائنگ ہے ہمیں کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یہ عابد جاتی اور یہ ریڈیو آگلے ہی جائے ٹیکر جویں ٹیکر ان کو اوپر چُرا دیئے جاتے ہیں تو آج آپ کی عمرے کے ساتھ میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا مشکل آگئے ہیں جب وہ دیکھیں گے نا یہ چاشا کا امرے کے سامنے ہے وہ مجھے سامنے لی جائے جو بنام ہے مارکٹویٹ اس میں کسی بنام کا نام تو ہوگا یہ شکل سے بچاندے ہیں تو باقی پٹرول یا ڈیزل گلوانے کے لامے یہ سب نہیں شکل ہے ہم نے سمجھے لکے آپ دیکھ جاتے رہے ہیں نہیں سبھی شکل کو چاہیے کھو بھی لکی جاتے ہیں نہیں یہ سکتر کا پچاس پہ جی نہیں ہے اتنا کے لے جائے نقصان نہیں ہے لیکن ہزار پنج سے دوزارہ ہونا وہ نقصان نہیں ہے وہ بہت درستار ڈیٹکوانا فران نائش ہے اپنے کی راہے ہیں اس وقت وہ گورنمنٹ ایک ساں آئی ہیں گورنمنٹ ہے گروت جو روٹی کھائیں گا یہ کسی بھی روٹی کھائیں گا سب کی کسی بھی روٹی کھائیں گا پنگان دیکھ روٹی کھائیں گا جچے کتے بچے ہیں آپ کی بچہ ماجر لے گا کس کلاس میں پڑھتا ہے جو جار کے کتے افراد ہیں آپ لوگ حدید فران صلی اللہ جو آپ کیا کہتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا بزار ہو جائے ہیں جو جاتی ہے جو جاتی ہے جاتی کرنا ہے جاتی جو آپ نے دیکھ لیا چاچا نے بڑی اچھی باتیں کی ان کے گھر میں اچھے باتیں ہیں اور ان کو کیا ایک دن میں کہیں پانچ سو ایک ہزار پیار وہ لوگ ماتے ہیں اپنے گھر کا ٹھیا چولا جو ہوتا ہے وہ چلاتے ہیں ٹیٹس ہوتا ہے وہ جن کا یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں جب مارکی ٹیمیٹی کا کوئی ممبر یا سیڈی اے کا کوئی القار ان کے پاس آتا ہے وہ ایک ہزار سے لے کر پنہ سوڑ پیار تک ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان سے دو سکسی اپنے گھر کے لیے لے جاتا ہے وہ اس کے لیے حلال ہوا ہے حکمت والا سے یہی اپیل ہے پہلے بھی عوام یہ ہے اس طرح کے طبقے کے لوگ ہیں وہ پہلے بھی غریبی چکی میں پس رہے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج کا جو ریٹ ہے وہ سرکاری ریٹ تو کم ہے آپ ایک سوتیس رپے دے رہے ہیں یہ لوگ آپ کے ریٹ کم کیوں کر رہے ہیں آپ میں اچھے سمان لے رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ جو آرتی ہیں ان کی زیادتی ہے یا پھر جو ریٹ بناتے ہیں ان کی زیادتی ہے یہ آرتی کی زیادتی ہے یہ آرتی کی زیادتی ہے وہ میں گمال کیوں دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں یا ان لوگوں کا جو پرائز نکالتے ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے نہیں ہے نکل یا مجھے یہ بتائیں وہ لوگ ان سے اپنی مرضی کا ریٹ فکس کرواتے ہیں ان سے اور سے کسے پتا کرلو لا مجھے میں سرکاری ملازم کتنی تن ہوئے آپ بھی ہماری کتنی ہے بیس ہزار پر چیز ہزار پر ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا گزاروں سے ہو جاتا ہے بچے سکول پڑھتے ہیں بچے کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ گار کی دار روٹی چل سکتے ہیں دار روٹی جیسے چلاتے ہیں پاہ ٹائم میں مجھدوری کار گئے ہو جس طرح بھی ہم بزارہ چلاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جو اپنا منڈی کے اندر جو ریٹس ہیں اس سے پہلے جو حکومت رہ گئی ہے پیپس پارٹی کے دور میں کبھی اتنی منگائی نہیں ہوئی نواشری کے دور میں اتنی منگائی نہیں ہوئی جتنے اس دور میں آگا مطلب آپ تبدیلی سرکار سے مطمئن ہے؟ نہیں میں نہیں مطلب ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ ہم نے دیا پیٹی آئی کو مانتے ہیں اس چیز کو دیا ہم نے آج بستہ بھی رہے ہیں ہم اس کیوں؟ ساڑھے آٹھ سربے کا توڑا تھا آج آٹھے کا توڑا دیکھو ساڑھے یارہ سربے کا آٹھے کا توڑا تھا آپ کو امراند خان اگر دیکھیں یہاں پر تو آپ ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے اس منڈی کے والے سے؟ ہم دے ڈیمانڈ کریں گا یہ جو آپ نے منگائی بڑھائی اس کو دو طرح کام کریں یہ یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ جاتی ہے اور یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ زہتی ہے سارا سارا زہتی ہے یہ کیسے مزدور کام آتا ہے آپ سارا دن اس گرمی میں مزدوری کرتا ہے پھر آگا سے کانڈونمنٹ کا کوئی بناتا ہے دوسرا تیسرا کوئی بھی آتا ہے وہ آگا ان سے پیسے بٹور کے چلا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میرے نام شاہین رازے کے ساتھ شاہین کی طرح سے سے اس منڈی کے اندر کام کرتا ہے؟ سار میں تقریبا دوزار بارے سے مطلب کہ آپ کو آٹھ نو سال ہو گئے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ جو پرائز یا دیگر ہے جو یہاں پہ انتظامیہ ہیں وہ یہاں پہ جو انتظامات ان پہ کابو کر سکتی ہے؟ سار میں اگر آپ کو یہ میڈیا کے طرح پہ کلا بتا دو اگر وہ لوگ دے کے آگے جو ادھر بٹائے ہوئے ہیں تو شاہد ہمارے اوپر ایکشن لے لے میں ایسی بات ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے مجبورہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے مجبوری غریب لوگ ہیں ہم نے ادھر کام کرنا ہے لیکن سر جو لوگ ادھر بٹائے ہوئے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے سر ابھی ایک چاچا جیسے میں انٹرویو کر رہا تھا وہ بچارے رونا شروع ہو گئے انہیں کہا جب میری ریڈی اٹھانے مطلب جب ان کو پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سے لے کے ازار پنرہ سو رونا شروع لے جاتے ہیں تو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں سر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ہر ایک کرپشن جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا دیتے ہیں اگر یہاں پر اس کمیٹی والے کو پر کوئی کمیٹی بنا دی نہیں ہے تو سر آپ کو پورا حقیقت سامنے آئے گا اب مجھے یہ بتائیں آپ کا ٹھیا یا ریڈی ہے کیا کچھ ہے سر ہم ریڈی بھی لگاتے ہیں ٹھیا بھی لگاتے ہیں ریڈیب اہر ا argues ان کا کھ طرح ان کا codes to make حقیقتس کو مجھے پاس پونہ مکمیٹی سامنے جا ہے دنگ Hills سال بعد پندرہ سامنے پھارے سال بعد پندرہ سامنے تو اس کی رشید آپ کو دے جاتی گیا ہے سر رشید دی جاتی ہے ہمیں دے جاتی ہے رشید لکھ треб populations یہ لوگ کدر کرتے ہیں کتنے پیسے لکھے ہوتے ہیں رسید یہ تو لوگ پچیس ہزار مانتے بیس ہزار مانتے پندرہ ہزار تک ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے نا آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ وہ کام فکس ہو گیا جی سر وہ فکس کرنے یہ پندرہ ہزار تک آ جاتے ہیں مطلب پندرہ ہزار میں ڈیل ہو جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ریڈی شیڈی اٹھا گے لے جاتیں کیا کہتے ہیں سوالے سریعے ابھی میں نے آپ کو پیلے بھی بولا کہ ہم حقیقت میں نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارے لئے پر مجبوریہ میں یہ انٹرویو بھی دے دوں آگے سے یہ لوگ دے کے نا پھر میرے دیکھو آپ مجھے نمبر پہ دیں میں آپ کو بتاوں گے میرے ساتھ ان لوگ نے کیا کیا یہ آگے لے کے جاتے ہیں آل آن کیمرہ بتائیں نا یہ لوگ آگے لے کے جاتے ہیں کبھی اندر کمیٹی کے مار جو دفتر ہے اس میں اندر لے کے جاتے ہیں کبھی باہر کڑا کر دے پان سو مانگتے آزار مانگتے ہیں جس سے بات ہوئی دے دیتے ہیں مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بیان جس کو جہاں کچھ فٹ آئے تو وہی کام ہو جاتا ہے جی آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگی کی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آن پہ جس کی لاٹھی اس کی بیان سے جو جس طرح آتا ہے اسی طرح اپنا نظام چلاتا ہے مطلب کہ جو چھوٹی سی ریڈی ہے اس کا یہ تین ہزار رپیہ یا چار ہزار رپیہ پر مند لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کی ریڈی اٹھا دی جاتی ہے تو وہ پانچ سو ایک ہزار پندہ سو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں اس وقت مجھود ہوں اسلامباد سبزی منڈی کے اندر میرے ساتھ اس وقت مجھود ہے آجی محمد انیق چیرون اطاعت بینیم سبزی منڈی اسلامباد ان سے آپ پوچھیں گے کہ اسلامباد کے اندر اس وقت جو منڈی کے مسائل ہیں وہ کیا کچھ ہیں اور جو یہاں پہ جو ورکرز کام کر رہے ہیں اس وقت ہی ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا کیا فیسلٹی دی گیا ہے جی اسلامباد سبزی منڈی اچھا اسلامباد سبزی منڈی ہے اس وقت پاکستان کی منڈی میں سے سبزی جو رومین منڈیاں ان منڈی میں سے ایک نام ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس منڈی کے اندر جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ فیسلٹی دی گیاں کے بین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسلامباد سبزی منڈی الحمدللہ یعنی عربوں کا خالبار ہے لیکن جو سہولیات تھے ادھر تاجروں کو جو سہولیات ادھر مہریاں نہیں ہیں جیسے جو نہ چھوٹے چھوٹے خام جیسے ساپ پانی جو ہے نا ادھر پانچھے کی بیل ہے وہ خراب ہے ہم نے بیلی بھی جو ہے نا مارکٹ کومیٹی کے درخواد دیا لیکن وہ خام سی ڈی اے کا ہے سی ڈی اے کو درخواد گیا ابھی تب وہ ٹھیک نہیں ہوا ایک آدھا ٹھیک ہوا باقی جو نہ ٹھیک نہیں ہے باقی جو اتنا یعنی یہ لائٹ ہے جو اگر راکو کوئی حادثہ پیش آسکتا ہے لائٹوں کا ہم نے تین چار درخواد بھی دیا اور مارکٹ کومیٹی کو بھی بتایا ان بے چار نے آگے سی ڈی اے کو بتایا لیکن اس نے یہ کہاں کے سی ڈی اے والا کو ہم بتا دے لیکن وہ نہیں کرتے اور ایسی طرح جو ہے نا جنہیں بہت سے مسائلے صفائی کا بھی مسائل ہے کہ ہم تین چار پانچ دن بعد جو ہے نا وہ صفائی کی آتے ہیں اور جو ہے نا وہ صفائی کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ روزانہ کے بیس پر جو ہے نا صفائی کیا کریں اچھا اور ایک یہ کہ جو نا تقریبا یعنی تیس سال سے یہ جو غریب لوگ ہیں وہ صبح جو نا کام لگا دیتا ہے سب جی نمزی آرکیوں کی چیزیں لے کے لگا دیتا ہے اور ہمارا کمنٹ بھی ہوا تھا ساڑھے آٹھ نو بجے یہ روز کھالی کریں یہ چار پانچ دن سے جو نا ایسے ہیں کہ وہ مارکٹ کمیٹی والا آ رہا ہے اور ان کے سعودے اٹھاتے ہیں پینک دیتے ہیں گریوں میں ڈال دیتے ہیں اس میں ایسے غریب لوگ ہیں جس کا صبح ہے اور شام کا نہیں ہے اور یہ تقریبا ایک یا دوسو یا تین سو گر نہیں ہے تقریبا پانچ ہزار گر ہیں اگر ایسی طرح ہو جائے تو یہ جو نا یعنی لوگوں کے چولے جو نا بانگ ہو جائیں گے بچی جو نا پینے لوگ سے آپ دال اللہ رضا ہرکے اللہ رضا ہے ہم نے یہ بھی جو نا مانکٹ کمیٹی کو یہ بھی کہا ہے اور کامران چھینہ ساب سے بھی ہمارا مرحبات ہے اللہ ہم کو جزائے شہر دے وہ اچھا انسان ہے اور غریبوں کا حمدرد ہے ہم نے ان کو یہ بات کیا ہے اور ڈی سی کو کہ ان کو الگ باہر ایک جگہ دے دیں اور ان کو یہ ساری چیزی جو نا ادھر ایک میٹرو کے ساتھ ایک لاؤں گے چار دیواری کرائیں اور منڈی سے جتنی بھی طلاب ہو رہے یہ ساہر بات سارا جنا باہر میں کار دیں تو وہ لوگ جونا اپنا عزت سے روزگار کریں گے تو یہ نہیں کہ یہ اٹھے گا یہ بیٹے گا یہ اٹھے گا یہ بیٹے گا سب لوگ ایک الگ جگہ ان کو دے دیں کہ بائزت اپنے بچوں کے لیے روزگار دیں ایسا میرے یہ سوالہ آپ سے جو مرکیٹ کمیٹی یہ کنٹرول فرائز جو ہے کنٹرول فرائز کی جنہیں پانے اس پر اتنا سارا کام پر ہے جو فرائز کنٹرول ہے وہ الحمدللہ کام اس لیے سی کہ ہم نے آر کو اس کے لیے چھوڑیں گے ہر رات کو جونا وہ مارکٹ کمیٹی کے دو بندے ہیں وہ ریٹ لیتے ہیں اور اس کے جونا بیس پر وہ جونا ریٹ نکال دیتے ہیں کہ یہیے چیزوں کے ریٹے ہیں پہلے تو کتنے دن جونا ڈی سی صاحب نے بھی جو ویزٹ کیا رات کو آتا تھا بولی میں خود کڑا ہوتا تھا اور جو ہماری انسی صاحب آتا وہ بھی آتا تھا اور ہماری کامران چھوڑے اپنے مرسٹیٹر صاحبے وہ خود بھی آتا تھا بہے در ہونڈی میں جونا ملی میں کڑا ہوتا تھا پھر اس کا حساب لگا کے کہ بھئی یہ اتنے کا جونا بڑی کو پڑتا یا ریڑی کو اس کے پروپٹ ہارٹ دس او پر جونا لگا کے اور جونا بھر مارکٹ کمیٹی اس کا ریٹ جونا بھی شکا تھا اچھا مجی آپ بتائیں کہ بھئی یہ جو یونین کے حوالے سے آپ نے کہا اور دی کر یہ ہے کہ مرکزی صدر جو ہے کیا وہ رکھ مرکزی صدر جو ہے کیا وہ رکھ مرکزی صدر جو آپ لوگوں نے کہا ہوتا ہے یونین کے جو جس طرح آپ نے بات کی کیا اس پہ یہ مرکزی صدر ہے چیرمنٹ جو دائچے ہوتے ہیں اس پہ امیل برامت کرواتے نہیں کونے یہ جو ہے ادھر تو چیرمن ابھی ہے نہیں پہلے تو چیرمن تھا مارکٹ کمیٹی کا ابھی تو ایڈمنسٹریٹر ہے تو اس پہ جو نا کتنے دفعہ لوگوں کو جرمنہ بھی ہوئا اگر کوئی اچانک چاپہ لگا دیتا ہے ایک ایڈمنسٹریٹر آتا ہے یا اسی سا ہیوان آتا ہے اچانک چاپہ لگاتا ہے کوئی نہیں کر رہے اس پہ امیل درامت تو اس کو جرمنہ بھی کر لیتا ہے تو بھائی کس ریٹ کی مطابق آپ نے صدر جیمیٹی بھی ہوئی پچھنگی جی آپ بتائیں کہ آپ سپائی کے کیا ہنٹھر ہیں سفائی تو آپ لوگوں نے خود بھی لکھا کہ سفائی کا ناکس ہے اور چار چار پانچ پوائنٹیں وہ پڑا ہوتا رہے ہیں پھر اکثر میں زفر صاحب کو پچھر بہی دیتا ہوں یا ویڈیو بہی دیتا ہوں یہ زفر صاحب کس دپارٹمنٹ سے ہے یہ مارکیٹومیٹی کا سکھنی ہے کیا یہ مارکیٹومیٹی کا کام بانتا ہے یا سنگیہ کو کام بانتا ہے یہ جو سفائی یہ مارکیٹومیٹی ہے سفر صاحب اس پر دیلی عمل درامت کیوں نہیں چاہتا ہے پس وہ یہ کیلئے میں سمجھولی ہے کہ جو روزانب کے بیس سے کیوں نہیں دونتا ہے اور یہ چار چار پانچ پانچ دن جو نے یہ کڑا ہوتا ہے پھر جو نے میں رکھتا یا پکچر میں دیتا ہوں یا ویڈیو میں تکر بندر آ جاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں جو کمیٹی کے جو ممبران ہیں یا ادھر کے جو عدداران ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اسے جوزات کے خلاف کروائی کرواتے ہیں وہ ٹھیک ہیں مارکر کوئی کی جو تجاوزات کا تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف ہیں لیکن جو لوگ تیس سال سے اپنے بچوں کے روزی کیلئے لگے ہوئے ہیں ان کے لئے جب دوسرا جگہ دیا نہ ہو تو ان تک جو نا ان کو ریگ دے کہ ہاں آپ اپنے جو نا روزگار کرتے جائے روزگار کریں لیکن اس کے بجائے ان کو باہر شک کریں اس پہ جو نا ایک سستہ بادار یا لکھ دے یا جو نا کوئی اور جو نا ریڑی بادار لکھتے کہ سارے لوگ باہر چلے جائے اور اب بائزت اپنے بچوں کے لئے روزگار کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو نا کرونا نے لوگوں کو مار دیا ایک جو نا مہنگائی نے لوگوں کو مار دیا تو غریبوں کا جو نا جو چھار پانچ سور پہ جو نا کما لیتے ہیں صبح آتے آزانوں پیٹے ہیں اور ساڑھے آٹھ نو بجی جو نا وہ پانچ سور پہ کما لیتے ہیں اپنے بچوں کے اگر وہ ختم ہو جائے تو وہ بیچاری کا تو کوئی دراؤر نہیں ہے جو آپ موجودہ اور بیجارہوں نے یہاں میں بیٹھے ہوئے آفیس میں ملی دے اس بارے میں آپ کیا اٹھ رہے تھے وہ کتا سا رکان کرتا ہے یعنی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جب سے وہ آیا تھا کامران چینہ تھا تو ہم کو پہلے سے کوئی شکایات نہیں آ رہا تھا یہ چار پانچ دن ہو گیا پانچ چی دن ہو گیا کہ یہ آ رہے کہ بھئی لوگوں کے سعودے جو نا اس پہ جو نا ٹکٹر چلا رہے اس کو جو نا ٹالیوں میڈال دیتے ہیں اس پہ برڈوزر چلا رہے اس کو پینک دیتے ہیں وہ انسپیکٹر جو نا صبح آتے ہیں اور اینا آزاموں کے ٹائم چار بجے آ جاتا ہے اور لوگوں کے ترازوں پینک دیتا ہے ان کی ریلیا اٹھا دیتا ہے لوگوں کے سبزیاں اٹھا دیتا ہے یہ میں کہہوں کہ یہ نہ جائے دیں ان کو اس کے بجائے تو تیس سال سے بیٹے ہیں ان کو باہر جگہ دے دیں اسی ٹیل تک ان کو ریلیگ دے دیں جس طرح ہمارے ساتھ کمینٹمنٹ ہوا تھا یہ جو آنا مارکٹ کمیٹی کا جو چرمیں تھا اس نے بھی کیا جو پہلے کار مارکٹ کمیٹی بنا ہوں پرام شیداد جو ابھی دریکٹر اگری کرچر کا اس نے بھی ہمارے ساتھ کمینٹمنٹ کے گائش صاحب یہ ساڑھے آڈ نوڑا دیں تک بیٹیں گے پھر اس کے بعد دونا وہ کلی اٹھا مجھے یہ بتائیں مارکٹ کمیٹی کافیس کندر امیرے کافیس حریر مارکٹی کیا یہ ان لوگوں کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ وہی غریبوں کا ریلی جو انا اگر کوئی چلا گیا یا کسی نشہ پارس کی تو ریلی دے دیں گے باقی اکثر ایسے لوگوں سے جو پڑا رہے ہیں پہلے سے جو پڑا رہے ہیں اچھا آپ سننے میں جا رہا ہے کہ بھئی مارکٹ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ریڈ پکس کراتے ہیں اس طرح سے آپ کیا کہتے ہیں ریڈ پکس اس لیلی نہیں ہو رہا ہے کہ سبزی کا کوئی ریڈ نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے تماؤڈا آپ کو یاد ہونا دو تین سور پہ کلو ابھی جو انا تماؤڈا دو تین سور پہ پیٹی بکتا ہے یعنی بیس سور پہ کچھ سور پہ کلو کوئی نہیں یہ گیس کو مہنگا ایسی طرح سبزی کا کوئی ریڈ نہیں ہے لیکن روزانہ کے بحث سے جو انا وہ بھولی میں آکے دیکھتا ہے بھارتےوں سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کتنی کبھی کا ہے پھر اس کا حساب لگا کہ اس کو جو انا غریب کا پھر 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 شکل آج سور پھر 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 پھرن اجیس نے مجودہ مجودہ بجضہ تو ایک تو میں یہ کہہ رہو کہ مہنگائی تو ہے اس کا تو مجدہ نہیں لیکن ملک کے عالی ایسے ہیں کہ تیس سال یا چالیس سال ایک ملک پہ ایسا وقت گزرا ہوا ہے کہ جو بھی آیا اس نے جیب بھر کے اس ملک کو لٹا ہوا ہے تو توڑا ہم لوگوں کو برداشت کرنا پڑا کیونکہ اگر میرا دکان ہے اور میرے دکان پہ ایک سال میرا ایک بندہ بیٹا ہے اور وہ آکے اور جیب میں ڈالتے ہیں تو میں اپنا دکان بھی پانچ سال میں ٹھیک نہیں تو ایک ملک کس طرح آپ کیا کہتے ہیں دلی سرگار پانچ سالوں میں اس میں کوئی نہیں کرتا ہے پانچ سال میں کچھ نہ کچھ تگیلی آئی گی انشاءاللہ لیکن تین لہی گی جو نمبر ایک کرنے میں جو ہر تین لے گی جی آپ نے لیکھ دیا محمد انیف چیئرمن افراد بنیان سلجی منی سنبال انہوں نے کسی زبردست باتیں کی کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں جو سپائی کے حوالے سے یا بیٹر جو ہیں کافی مناکس ہیں اس حوالے سے ہم نے بارہا جو چیئرمن کا جو یہاں کی جو انتظامیاں سیفٹیز ہیں ان کو پیل بار ان کو یہ بتایا کہ یہاں پہ جو گاند ہیں دیگر جو یہاں پہ مشکلات ہیں ان کے بارے میں ادا کیا لیکن ابھی تک ان کے کوئی ایسا عمل برامت وہ نہیں کرے اور ساتھ یہاں پہ جو جاریدار طبقہ ہے جو اپنے بچوں کی روزی روٹی کنانے کے لیے نکلتے ہیں ان پہ آئے روز ظلم کیا جا رہا ہے ان کی جو سبزیاں ہیں ان کے جیگر جو اندر جس طرح ریڑی ہوئی ہیں یا دیگر جو ان کی فصلتی ہیں ان پہ یا تو باڑی چلا دی جاتی ہے یا تو ٹیٹر سے اس کو پھوٹ ہیے جاتا ہے اس سوالے سے ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائٹ پہ جو دفتر جو آتی ہے یہاں پہ اس وقت جب انتظامیہ سے ہم موقف لینے کے لیے گئے ہیں لیکن آفیس کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسا عوددار موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف دے سکے کیونکہ یہ یہاں پہ آزری اور خانہ پونی کرنے کے بار یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور دیگر جگہ پہ اپنے اگرائی یا دیگر اپنا جو کربار ہیں ان کو سنبھالے ہوتا ہے یہ عوام کے یہی کہنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میٹھی جو اپنا کام ہے وہ اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے سارا انجاب نہیں دے رہی یہاں پہ جتنے بھی ہم نے ریڈی بانوں سے یہ اٹھیا جن جن اگرات کرتی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو مارکیٹ میٹھی ہے ہم نے مارکی سے ریڈی لگا دیتے ہیں اور یہ خاص کر آٹھوں کے آٹھوں مجبور ہیں اور آٹھوں کے آٹھوں بلک میل ہو رہے ہیں خاص کر یہ کہ ان کے آفس کے جو ریڈ ہیں وہ انہوں نے فکس کروائے ہوتے ہیں اور جو یہاں پہ ریڈی بان ہیں یا کچھ دیگر آزرات ہیں ان سے یہ تقریباً منسلی لے رہے ہیں اور جو ایک ریڈی والا ہے چھوٹی سی جو ریڈی اس سے تقریباً یہ لے رہے ہیں ایک ہزار سے دے کر جو خونوں کو رہے ہیں جب ان کی ریڈی اٹھائی جاتا ہے اور اگر ان سے ٹکیا دیا جائے تو پھر وہاں ان کے ٹکیا کے جو ریڈی کا ایک چھوٹر دیا جاتا ہے ان سے تین ہزار پہ لیا جاتا ہے باقی ان کے جو دیگر ٹکیا جاتا ہے ان سے بارہ سے پنہ ہزار پہ حصول کیا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کا یہ کہنا کہ جو انتظامیہ ہے فل جتنی بھی ہے وہ مکمل طور پر محکام ہو چکی ہے کہ روست محمد خان فرکراؤں ریڈ کا ڈیس کا مبارس ہے